دین مرتبہ پڑھوایا اس منتر کو کون بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک ودھائک جی آیدھیا میں بسنے والے ابھی دو روز پہلے کل کو چھوڑ کر اس سے پہلے پرسو کی تحریک میں کہاں پر آیدھیا میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک ودھائک جی بھلا مولانا میں اس منتر کو اور سننا چاہتا ہوں کہاں آکے بیٹھا وہ سامنے یہاں پہ بیٹھا اور آکر بولا کہ مولانا بہت دنوں کے بعد ہم کو وید سننے کو ملا ہم کو کچھ نہیں چاہیے ہم کو وید پڑھ کر سنائیا ہم نے کہا جی کتنا سننا چاہیں گا ہم آپ کو پڑھ کر سنائیں مولانا جتنا ہو سکتا اپنے باڈی گارڈ سوالک کر دیا سامنے پھرسی لگا کر بیٹھ گئے دبنگ گئی کون بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک ودھائک جی ایک دادہ باہو بلی آ کر بیٹھ گئے اخیر میں ہم نے پوچھا کہ سر ایک بات بتائیے آپ تو ہندو دھرم سے بلاؤن کرتے ہیں کیا آپ کو وید کسی نے نہیں پڑھ کر سنائیں بھلا سر پتہ نہیں کتنے سمیں ہو گئے کبھی کبھی گھر میں ارادنا پوجہ ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے تو سنتے ہیں لیکن مننگ نہیں بتلاتے آپ تو مننگ بتاتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم کو سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ آپ کے قرآن میں جو شلوک قرآن میں جو آیت ہیں وہ ہمارے ویدوں کے اندر بھی وہی بات ہے کہ نہیں ہم نے کہا کہ ہمارے قرآن میں بہت ساری باتیں وہ ہیں جو آپ کے ویدوں کے اندر پائی جاتی وہ بولا کہ یہ جلسہ مسلمان کا ہے میں ایک ہندو ہوں اور میں ایک ودھائک ہوں اس وقت کا بتائیے میں اس جلسے میں کیوں آیا ہوں ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ ہم کو ووٹ نہیں ڈالتے لیکن تب بھی میں آیا ہوں کس لیے آیا ہوں مانوتا ہے انسانیت کا رشتہ ہے بتا دیجئے انسانیت کا رشتہ آپ کے قرآن میں کہاں ہے آپ کے احادیث میں کہاں ہے اور ہمارے گرنت میں کہاں ہے میں اس کو جاننا چاہتا ہوں میں نے تین منطروں رشروف پڑھ کر ان کو سمجھائے اور ہم نے ان کو بتایا ہم نے کہا کہ کون سی گرنت ہے آپ کے گھر میں جو ڈیلی پڑھا جاتا ہے بھلا ہماری ماتائیں اور ہمارے اببہ پڑھتے ہیں ہمارے ماتا پتا پڑھتے ہیں شریمت بھگبت گیتہ ہم نے کہا کہ اٹھائیے شریمت بھگبت گیتہ کا بہت مشہور منطر ہے ہم نے پڑھ کر آپ کے گرو جی کو بھی بتایا تھا اور آپ کو بھی بتاتے ہیں پڑھئے آپ ساپ ساپ لکھا ہوا ہے بھلا مطلب کیا ہم نے کہا کہ غصہ مت کرو جھوٹ مت بولو غصے کو کنٹرول میں کرو کسی کے اوپر تھوکو مت کسی کے اوپر کیچڑ مت اچھالو ہم نے کہا کہ یہ پڑھئے ہم نے کہا کہ اور پڑھئے آپ اور آگے جائیے سر آپ کو ملے گا بھشنڈ کاک کا ترجمہ کرتے ہوئے وید ویازدی نے کہی یہ بات یہاں نہ پکش باتیں کچھ راکھوں وید پران سنت مدھاکھوں وید کو پران کو قرآن کو دھرم شاسترہ کے اوپر میں بحث نہیں کروں گا میں یہ کہوں گا کہ انسان کا بیڑا پار ہوگا انتیم جگت گرو کی پیروی کرنے پر ان کا بیڑا پار ہوگا یہاں نہ پکش باتیں کچھ راکھوں وید پران سنت مدھاکھوں تبلک جو سندرم چاہے کوئی بنا محمد پار نہ کوئی وہ آخیر میں کیا بولا مشاعرہ بھی تھا وہاں ناتیا حمدیا منقبتی مشاعرہ بھی تھا ادھر شوق ہوتے لوگوں کو لیکن ایک مقدر کو رکھتے تو مجھے تقریر کرنے کے لونے رکھا وہ بیٹھ کر ایک گھنٹے تک تقریر میں تقریباً تیس اشلوک عشور کے بارے میں تیس اشلوک اور منطر صرف ویدوں سے ہونا چاہیے ہم نے ان کو سنایا اندہین آخیر میں یہ ہمارے ہتھیلی کو چھوم کر کے گیا یہاں پہ بوسہ دے کر کے گیا اے سچو بیٹھاؤ بھلا کہ مولانا یہ مولانا کو کہاں سے اٹھا کے لائے کہاں سے اٹھا کے لائے ان کو ہمارے عشور کا وردان ہے ہمارے عشور کے طرف سے وردان ہے جس انداز میں انہوں نے ہم کو سنایا ہمارے ہندو بھائی پنڈیت بھائی پڑھتے ہیں لیکن وہ سمجھاتے یا سمجھتے نہیں وہ پڑھیں گے شروع کر دیں گے بھجن شروع کر دیں گے منطرہ شروع کر دیں گے اس کا مننگ چاہے اس کو معلوم ہونا اس کا میسیج کیا جا رہا ہے وہ معلوم ہونا ہمارے نبی پاک علیہ الصلاة والسلام نے ان تمام چیزوں کو ختم کر کے آپ نے لوگوں کو سمجھایا اور بتایا اللہ کے طرف سے وحی کی گئی چالیس سال کے عمر میں لیکن چالیس سال سے پہلے کفار مکہ کے بیچ میں ابو جہل کے بیچ میں ابو لہب کے بیچ میں آپ علیہ الصلاة والسلام نے اپنی زندگی گزاری اور آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ چالیس سال کے عمر میں کیا لیکن اس سے پہلے یہ میرا حضور کا بچپنا میں شارٹ ٹائم پہ بولنے کی کوشش کروں گا چونکہ ابھی یہ کتاب آئی محمد کے طرف سے ایک ہمارے قذاب ایک جھوٹے ایک لئین کے طرف سے اس میں محمد کا دو مرتبہ نام ہے قانونی اعتبار سے اس کتاب کا کیا مقام ہے اس ملعون اور اس قذاب کا میرے پاس وہ کتاب کہوں چکی اس وقت میں اس کا متعلق کر رہا ہوں جب پوری کتاب میں پڑ چکوں گا تو اس کتاب میں کہاں کہاں پر کیا کمی ہے وہ میں بتاؤں گا اس میں انہوں نے اعتراض کیا محمد الرسول اللہ کے میراج جانے پر میراج جانے پر اعتراض کیا کہ ایک انسان میراج کیسے جا سکتا ہے میراج کا سفر کیسے کر سکتا ہے بلک چھپکتے ہی وہ منٹوں سیکنٹوں میں کیسے جا سکتا اس ملعون کو اس نالائک کو پتائی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دو ایوری ٹھینگ ان دہ ورلڈ بکاوز اللہ میڈ دیس ورلڈ اللہ کرییٹڈ ڈا آل کرییچرس آف دہ ورلڈ اللہ نے دنیا کو پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سر و شکتی مان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے اور اللہ کیسے لے کر کے گئے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے قدرت رکھ سکتا ایک سیکن کیا ایک سیکن کا سو حصہ کیجئے اس سبے حصے میں بھی اللہ پوری دنیا کا سیر کرانے پر قادر ہے اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے وہ اللہ ہے وہ مالک و مختار ہے وہ پوری دنیا کا پوری کائنات کا رکھوالہ ہے سبحانا الَّذِي أَسْرَا بِعَبْدِهِ لَيْلَمْ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى مسجدِ حرام سے لے کر مسجدِ اقصَى تک مسجدِ اقصَى سے لے کر صدرت المنتحہ تک اگر سفر کروایا ہے تو تمہارے کسی منطری کے ذریعے نہیں یا تمہارے کسی پاورفل انسان کے ذریعے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سفر کروایا میرات کے سفر پر اعتراض میرات کے سفر پر اعتراض بتائیے کہ نبی کو کیسے ساتھوں آسمان میں راز تک اور مسجدِ بیت الحرام سے لے کر بیت المقدس تک یعنی مکت المکرمہ سے لے کر فلسطین تک کیسے سیکنٹوں کے اندر ترج وہ سفر کر دیا میں تو کہتا ہوں کہ پوچھو اپنے ان گروہوں سے جن کے مٹھوں میں بیٹھ کر تم درس لیتے ہو تمہارے دماغ میں بھوسا بھرا جاتا ہے ان کی کتاب میں یہ بات کہی گئی اشوہ واشق ماروحا تیز رفتار بجلیوں سے بھی کہیں زیادہ رفتار ان کی سباری کی ہوگی اشوہ ما شگ ماروحا دیو دتم جگت پتی اسینا سدود امن اس طرح یہ سپرباہی جو ان کی سواری اوٹنی کی ہوگی ان کی سواری خچر کی ہوگی ان کی سواری براک کی بھی ہوگی اشوہ ما شگ ماروحا پوچھو نا اپنے اپنے ان لال بجکر خداوں سے جن کے ہاتھ پر تم نے ایمان لایا جن کے ہتیلی پر تم نے ان کو وسیعت کی ہے میں مر جاؤں گا تو میری لاش کو تم اگنی دینا میں اس لئے زیادہ تذکرہ کر رہا ہوں اس کے بارے میں ہم ان کا قلعہ کما تو نہیں کر سکتے ہم اس کا سرطن سے جدا تو نہیں کر سکتے انڈین کانسٹیوشن ہمیں پرمیشن نہیں دیتی لیکن ان کے غلط عقیدوں کا نوارن کر سکتے ہیں ہم بول سکتے ہیں انہیں بتا سکتے اس لئے میں کہوں گا داسنا میں بیٹھے ہوئے ہمارے مٹ کے ہمارے سادو سنتوں سے اگر محمد گئے ہیں محراج پر تو ان کی سواری کا تذکرہ آپ کے گرنت میں موجود ہے اٹھاؤ دیکھو ہم اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے کون کہتا پرماتما کہتا اور قرآن میں ہی نہیں کہتا مٹ میں بیٹے ہوئے نرسنگانن جی اپنے اس بے وقوف اور اپنے اس پاگل اور اپنے اس راکشس اپنے اس شسی کو سمجھائیے اور کہیے کہ اگر سفر محراج پر گئے تو ان کی سواری کا تذکرہ ہمارے گرنت میں موجود ہے بے بے وقوف اور لکا اشوما شگما روحا نظروں سے بھی زیادہ ان کی رفتار ہوگی ان کی سواری کی اشوما شگما روحا دیو دتم جگت پتی کون لے کر آئے تھے اس کو اس کو دیو دتم دیو کے ذریعے سے انہیں دیا گیا تھا یعنی اللہ کے طرف سے حضرت جبرائیل آئے محمد الرسول اللہ کے پاس اور آپ علیہ السلام کو کہا کہ محمد چلیے آج سفر ہے آقا دیو دتم جگت پتی قرآن سے تذکرہ نہیں قرآن سے حوالہ نہیں دے رہا ہوں بلکہ تمہارے ان خداوں کی کتابوں سے حوالہ دے رہا ہوں جو آج بڑے شد و مت کے ساتھ بدنام کرنے لگے ہیں نبی کی پویتری زندگی اور اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی ہے آیدھیا میں بسنے والے فسادی تنظیم کے لیڈروں گجرات میں بیٹھ کر اپنی گندی راجنیتی چمکانے بالو وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَائِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی طرف سے آس تک کوئی بات انہوں نے نہیں کہی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے وحی کی جاتی یہ قرآن نہیں کہی رائے پڑھو اور دیکھو غور کرو اپنے اس اس لوگ کو جو تمہارے مٹھوں میں رکھے ہوئے جو ہمارے ان فسادی تنظیموں کے گھروں میں رکھے ہوئے جن کے پورو بجنے ان کو شاستر مانا ہے ان کو آدی گرنت مانا ہے آدی گرن آدی مینز پرانا گرنت مانا ہے آدی گرنت مانا ہے ان کے گرنتوں کے اندر موجود اہمے وَسَوْيَمِدَمْ مَدَامِ جُشْتَمْ دَوَابِرُتْ مَانَوْ شَوِيَمْ قَامِتَتْ مُگُرْنَمْ قُرْنَمِتَمْ بِرْحَمْبَانَمْ تَمُرْشِدَمْ سُمِدْحَا ہمارے میننگ نہیں بتاتے آتے ہیں بس شروع کر دیتے ہیں درگا پوجا ہے اور کوئی منتر ہے اور کوئی اتصو آ جاتا ہے تو بس صرف پڑھتے ہیں بتاتے ہیں نہیں جیسے ہم لوگ نماز میں پڑھ دیتے ہیں سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اور کوئی دوسری سورت پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں دوسری سورت پڑھتے ہیں بٹھ اللہ سبحانہ وتعالی سید اللہ نے اس سورت میں کیا بیان کیا ہم نہیں سمجھ سکتے جب تک اس کو پڑھیں گے نہیں یا جب تک کوئی عالم دین آپ کو سمجھائیں گے نہیں تو آپ مطالعے کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں لیکن آپ اگر نہیں جانتے پڑھنا نہیں جانتے تو آپ کو کسی کے ہیلپ کی ضرورت پڑھیں اس لئے انہوں نے کہا کہ سر نوراتری ہوتی ہے پوجہ ارادنہ ہوتا ہے سارے منتر پڑھے جاتے ہیں وَسُوْدِيْوَسُطَمْدِيْوَمْ کَنْسَچَانُوْرَمَرْدَنَمْ یہ منتر ہم نے صدیوں گزر گئے اس منتر کا شاید کچھ جانتا ہوگا تب اس کے دل میں شوق پیدا ہوا کیا